بی جے پی کے لوگوں نے دیش دروہ کیا ہے جی ہاں آج کارکم میں میں جس لیٹر کا ذکر کرنے جا رہا ہوں اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ بی جے پی کے لوگوں نے ایک پورے راجی کو سلگانے کا کام کیا سیکڑوں لوگوں کی موت کے ذمہ دار ہیں یہ لوگ کیا بی جے پی کے ایک مقمنطری نے ایک بڑی ساجش رچی اور اس ساجش کے پیچھے وہ ہیں ہزاروں لوگ ان کی وجہ سے وستاپت ہوئے کیا ایسے حالاتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے پردھان منطی نیرندر موڈی کو آگے نہیں آنا چاہیے تھا یہ سوال ایسے ہیں جن کے جواب بہت مشکل نہیں ہیں آسانی سے دیے جا سکتے ہیں اگر آپ پرد در پرد چیزوں کو سمجھیں راہول راندی کے ٹوئٹ سے میں اپنی بات کارکرم کی شوات کرنا چاہتا ہوں انہوں نے ایک ٹوئٹ کیا ہے اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ آئیے اس نفرک کے بازار کو بند کریں اور ملیپور میں ہر دل میں محبت کی دکان کھولیں جی ہاں میں ملیپور کی بات کرنے والا ہوں اور یہ دکان کیسے کھولے گی اور کب کھولے گی جب راجی کی بھاجپا سرکار نے مووائل اور بڑڈ بینڈ انٹرنیٹ پر پرتیبند پانچ دن کے لیے اور بڑھا دیا ہے یعنی 20 جون تک اب ملیپور میں بڑڈ بینڈ اور انٹرنیٹ نہیں چلے گا یہ دکان کیسے کھولے گی جب راجی میں گولیباری اور آگجنی ابھی بھی چل رہی ہے لاغاتار لوگوں کی جان جا رہی ہے یہ دکان کیسے کھولے گی جب مووائل اور بڑڈ بینڈ انٹرنیٹ پر پرتیبند 3 مئی سے ابھی تک لاغو ہے لوگ بنیادی سویدھاؤں کو پریشان ہے ترس رہے ہیں گرہ منتری ہمیں شاہ نے 29 مئی سے ایک جون تک ملیپور میں کیا تھا ملیپور کا دورہ کیا تھا اور کوکی اور مہتے ہی دونوں کا پرتیبند کرنے والے سنگٹنوں کے ساتھ چرچہ انہوں نے کی تھی شانتی کو بڑھائیں رکھنے کے لیے کم سے کم پندرہ دنوں کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ یودھو رام کیا جائے وہاں پر حالات کو سامان کیا جائے شاہ کے دورے کے دوران اور اس کے بعد بھی لگتار ہنسہ ہوتی رہی شاہ اس کا مطلب پوری طرح سے فیڑ ہو گئے ہوم مینسٹر کی ایک بہاں بات نہیں مانی گئی اس کا مطلب امیش شاہ کی کوئی رڑنیتی یہاں پر کام نہیں آئی یہاں بات ہے بی جے پی کے ان چہروں کی جو بی جے پی میں رسوختار ہیں اور ان کے اوپر اتنے گمبیر آروپ لگے ہیں کہ کانگریس نے این آئی اے جانچ کی مانگ کر دی ہے کانگریس کا کہنا ہے کہ یہ لوگ دیشترو ہی ہیں ان آروپوں کے بعد ککی سنگٹن یعنی انڈیجینیس ٹرائیول لیڈرز فورم نے یہ پوچھا ہے کہ پردھان منتری چپ کیوں ہے مون کیوں ہے اب اس چپی کی وجہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بات دوہزار انیس کی ہے جب لوگ سبا چناؤں کے وقت ایک بھدوہی ککی سنگٹن کے ادھکش نے گرہ منتری آمیش شاہ کو ایک چٹھی لکھی ایک لیٹر لکھا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں اس لیٹر میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کی دوہزار سترہ میں یعنی لوگ سبا چناؤں سے پہلے بھاجپا نیتا ہیمنتا بیسوا شرما اور رام آدھو نے ملیپور ویدھان سبا چناؤں جیتنے کے لیے ان کی مدد لی تھی یعنی ککی ویدروہیوں کی مدد لی تھی ککی ویدروہ پہلی بار اٹھارنی شتابدی میں اوبرا تھا جب پوروطر بھارت کی پہاڑی ککی جنجاتی کے لڑاکوں نے چٹگاہو ہل ٹیکٹرز میں بیٹیشوں پر حملہ کیا تھا یہ آزادی سے پہلے کی بات ہے لیکن 1917 سے 1919 کا آنگل ککی یودھ انگریجوں کے خلاف ککی جنجاتی نے سب سے بڑا ویدروہ کیا تھا اس سمیں ککی ایک بہو جنجاتی ہے سموہ ہے اس میں بہت ساری جاتیاں یعنی ملٹی ٹرائیول ایتھنک گروپ جو ملیپور مجورم اور اسم کے ساتھ ساتھ بانگلہ دیش اور میامار کے الگ الگ حصوں میں فیلا ہوا ہے یہاں پر یہ رہتا ہے ملیپور کی جو ککی جنجاتیاں ہیں وہ زیادہ تر پہاڑوں پر رہتی ہیں پہاڑی جنجاتی اس کو مانا جاتا ہے اور جو کل آوادی ہے ملیپور کی قریب سارے 28 لاکھ اس میں 30 فیصدی ان کی حصے داری ہے باقی کی جو آوادی ہے وہ دو جاتیے گھٹوں میں بٹی ہوئی ہے جس میں ایک گیر آدیواسی ویشنب ہندو ہیں جو راجی کے گھاٹی شتر میں رہتے ہیں اور دوسرے ہیں ناگا جنجاتی جو راجی کے پہاڑی شتروں میں رہتے ہیں کوکی کے ساتھ ملیپور جو کی پہلے ایک ریاست ہوا کرتا تھا وہ 1972 میں ایک پور بھارتی راج بن گیا ایک ریاست کے طور پر اس میں بھارت میں شامل ہونے سے پہلے ورما میامار کے کچھ حصے بھی تھے اس میں جو شامل ہوا کرتے تھے بھارت میں آزادی کے بعد اس ریاست کے جو شامل کرنے کی پوری پرکریہ تھی اس کو پورا کیا گیا اور راج کے درجہ دینے میں تھوڑی سی دیری ہوئی اس کی وجہ سے ناراضگی کی وجہ سے ودروہی گھٹپن پہ 1980 میں یہ سمسیاں زیادہ وکرال ہو گئی ودروہی گھٹوں کی اس وقت ملیپور کو سہشترول وشیش ادھکار ادنیم یعنی AFSPA آپسفہ کے تحت ایک اشانت شتر گھوشت کر دیا اس وقت سرکار نے اور اس قانون کے تحت وہاں پر جو سینٹ ٹکنیاں تینات کی گئیں ان کو زیادہ پاور دی گئی وہاں پر اور زیادہ آسنتوش پن پا 1980 کے درشک میں اور 1990 کے درشک میں کوکی ناغہ جھڑپوں کی خبریں بھی خوب آئیں ملیپور میں کوکی ودروہ واسطیویک روپ سے اس سمیں کافی تیج ہو گیا تھا کوکی نیشنل ارگنائزیشن یعنی KANO اور اس کی سین اشاکہ کوکی نیشنل آرمی یعنی KNA کی اسطابنہ اس وقت ہوئی کوکی کمانڈو فورس اور کوکی انڈیپینڈنٹ آرمی جیسی کوکی ایکائیاں بھی اس وقت اسطابت کی گئی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوکیوں نے کس طرح سے کام کیا 2005 میں بھارتی سینہ کے ساتھ اس وقت ایک سمجھوتا کیا گیا اس کے بعد اور ہستاکش کرنے کے بعد کوکی ودروہی بل آپریشن کے نیلنبر یعنی SO کے آدھین آ گئے 2008 میں ان سنگنٹنوں نے ملیپور کی راج سرکار کے ساتھ ایک ترپکشی سمجھوتا کیا اور اس کے بعد کچھ وہاں پر شانتی آئی اس پورے علاقے میں دراصل ککی میامار مڑیپور اسم اور میجورم میں ککی آوادی والے جو علاقے ہیں ان کو ملا کر ایک ککی لینڈ بنانے کی کوشش کر رہے تھے اور اس کی پیر بھی وہ لمبے سمجھ سے کر رہے ہیں یہ ودروہ کا پہلا کارن ہے دوسرا کارن یہ ہے کہ ککی اور ناغہ دونوں کے بیچ ایک انتر سامپڑائک حصہ ہوتی رہتی ہے جبکہ کچھ ودروہی ککی سبو ککی لینڈ چاہتے ہیں وہاں پر جس میں وہ اپنے ان حصوں کو بھی شامل کرنا چاہتے ہیں جس کا میں نے ذکر کیا بھارت کے ایک الگ راج کی بات کر رہے ہیں موجودہ وقت میں ان کی ایک ککی لینڈ پرادیشک پریشت بھی ہے اس کے نیرمان کی مانگ وہ کر رہے ہیں جو بوڑو لینڈ پرادیشک پریشت کی طرح ہوگی جسے اسم راج میں اگروہادی سموہوں کی انٹری کے بعد سمجھدھان کی چھٹی انسوچی کے تحت استعبت کیا گیا تھا تو یہاں سے یہ بات دھیان دینے والی ہے کہ ناغالینڈ میں ناغا آندولن ملیپور کے پہاڑی شیطروں میں بھی کافی فیل گیا ہے جس میں نیشنل سوشلسٹ کاؤنسل آف ناغالینڈ آئی ایم بہومت کے ساتھ ناغالین یعنی گریٹر ناغالینڈ پر زور دے رہا تھا یہ ملیپور کی جو بات ہے اس میں ملیپور کی شیطری اکھنڈتا کے لیے خطرے کی بات تھی اگر ایسا ہوتا تھا تو اس ستھ کے باوجود بھی پہاڑیوں میں ملیپور کے علاقے کو لگ لگ 90 فیزدی حصے کو کور کیا جاتا ہے پہاڑیوں کے ذریعے اور یہ بہت کم آوادی والے علاقے ہیں ملیپور کے زیادہ تر لوگ گھاٹی میں رہتے ہیں گھاٹی یعنی امفال اور یہاں میتے ہی سمودائے کا دب دبا ہے جس میں یہ ویروت ہو رہا ہے جبکہ ناغا اور ککی پہوسی پہاڑی زلوں میں رہتے ہیں یہ دونوں ہی پہاڑی جنجاتیاں ہیں اسم رائیفلز کے ساتھ بھاگتی سینہ نے پہاڑی علاقوں میں آپریشن آل کلیر ایک چلایا تھا آل کلیر آپریشن کامیاب بتایا گیا جس میں زیادہ تر آتیوادی ٹھکانوں کو نشکریے کر دیا گیا یعنی جو ککی اور ناغاؤں کے ٹھکانے تھے اور ان میں سے کئی کو گھاٹی میں بھاگنے کے لیے مجبور کر دیا گیا یعنی امفال کے علاقوں میں کیونکہ ملیپور انتراشتیہ سیما پر ہے اور جنگلی پہاڑیوں سے گھرا ہوا علاقہ ہے لہٰذا یہ سمویدن شیل علاقہ ہو جاتا ہے اور اس طرح کے ویدروہی گپ آسانی سے کام کر لیتے ہیں یہاں پر جیسا کہ میں نے اوپر بتایا کہ کوکی ویدروہی سمو 2005 سے آپریشن کے نیلمن سو کے ادھین ہے جب انہوں نے بھارتیہ سینہ کے ساتھ اس کے لیے ایک سمجھوتے پر ہشتاکشر کیے تھے اور یہ کہا تھا آپ شانتی بنائے رکھیں گے 2008 میں ویدروہی سمو نے ملیپور کی راج سرکار اور پردھان منتری منموہن سنگھ یعنی جو ترپکشی ہے سمجھوتے کے ہم نے بات کی وہ اس سمجھوتے پر انہوں نے ہشتاکشر کیے اور یہ کہا کہ آپ یہاں پر زیادہ حالات خلاب نہیں ہوں گے تاکہ ان کے سنچالن کو کو استائی روپ سے نیلمبت کر دیا جائے کوکیوں کے سنچالن کو نیلمبت کر دیا گیا اور راجمیتی ایک سنبات کا ایک موقع پیدا ہوا جس سے کہ شانتی کی بات چیت ہوئی حالانکہ ہنسہ کے ادھاران بیچ میچ میں ملتے رہے بیچ میچ میں اس طرح کی خبریں آتی رہیں کوکوی ویدروہی سموہوں اور سرکار کے بیچ سمجھوتا یہ ہوا تھا کہ کوکی سنگٹنوں کے کئی کارکر تھا سرکار دورہ اسطاپت شیوروں میں رہیں گے بہاں رہنے چلے جائیں گے اور اس کے بعد پردھان منتری نریندر موڈی جب آئے تو 2021 ستمبر میں انہوں نے آپریشن آف سسپنشن یعنی سو سمجھوتے کو 28 فروری 2022 تک کے لیے بڑھا دیا تھا لیکن اس سے پہلے ہی ان ویدروہی طاقتوں سے جو کوکی لینڈ چاہتی تھیں ایک الگ جگہ چاہتی تھیں الگ راج چاہتی تھیں ان سے بی جے پی کے دو بڑے نیتاؤں نے ڈیل کر لی اب ایک لیٹر میں جو حوالہ دیا گیا اس میں کہا گیا کہ شرما اور مادر کے خلاف نائی ہے جہاں چھونی چاہیے کانگریس لگاتار یاروپ لگا رہی ہے کانگریس کا کہنا ہے کہ یعنی UKLF کے پرمک SS ہاؤکپ نے جو خلاصہ کیا ہے وہ بہت سمریدن شیلہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کے سنگٹن اور کچھ ان اگروادی سنگٹن انہیں ملیپور میں بھاجپا کو چناؤ جیتنے میں مدد کی اور ان کا سمرتن بھی انہوں نے کیا اس پر نائی جانچ کیوں نہیں ہونی چاہیے ہونی چاہیے کیونکہ یہ دیشدرو ہے اس لیٹر میں کثت طور پر ہاؤکپ نے گریمنتری کو یاد دلانے کی کوشش کی تھی کہ ان کے سنگٹن نے بیتے دنوں کے میڈیا ریپورٹس میں یہ بات سامنے بھی آئی اور اس لیٹر کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو ہاؤکپ نے دعوا کیا تھا کہ ان کے سنگٹن کے سمرتن کے بغیر ملیپور میں بی جے پی کی اگوائی والی سرکار نہیں چلائی جا سکتی بن ہی نہیں سکتی ہاؤکپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان سے اسم کے مکہ منتری ہمنتہ بیسوہ شرما اور بی جے پی کے نیتا رام مادھو نے ڈیل کی تھی ڈیل کی تھی جی ہاں کانگریس پروکتہ نے یہ بھی کہا اس کے بات کہ بی جے پی کے چناؤ جیتنے کے بعد یوکے ایل ایف کو گرہ منتری نے پندرہ کروڑ روپے دیئے یعنی ہمیشہ نے پندرہ کروڑ روپے دیئے اس سے پہلے انڈیا ٹوڈے کی ایک ریپورٹ بھی چھپی تھی اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کیونکہ یہ بڑے مہتپور لوگ ہو گئے ہیں انہوں نے دوہزار سترہ میں مڑیپور ویڈان سبھا چناؤ کے لیے باگی ککی سمگوں سے مدد لی تھی دونوں نے اس سمئے پوروطر بھارت میں پارٹی کا پروہار سمال رہے تھے اور اس خبر کے بعد بھی کانگریس نے یہ سوال اٹھائے ہیں کہ کیا یہ خلیام ہمارے راشتیہ حیطوں کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی جو دیش وقتی کا لوادہ اوڑ کے گھوم رہی ہے پارٹی کے مہا سچے اور اردیف سرجے والا نے تو گمبیر سوال کھڑے کر دیے انہوں نے کہا کیا مودی سرکار کے لیے چناؤی فائدے دیش کے حیطوں سے کئی زیادہ مائنے رکھتے ہیں انہوں نے یہ بھی سوال پوچھا کیا پردھان منتری نریندر مودی گرہ منتری امیش شاہ اور پوری مودی سرکار اور بھاجپا ہمنتہ بسوہ اور رام مادھو کے خلاف کوئی کاروائی کرے گی کیا نائے ان کے خلاف کوئی جانچ کرے گی ماملہ درج کرے گی کیونکہ یہ راشتے حیطوں سے جوڑا ماملہ ہے اور یادی کوئی لنک ملتا ہے تو کیا ان کو گرفتار کیا جائے گا تب پارٹی مہا سچے سنچار جو جیرام رمیش ہیں انہوں نے یہ کانگریس کے بات کر رہا ہوں انہوں نے کہا کہ جو لمبے سمیہ سے کہا جاتا تھا آج وہ سچ ثابت ہو گیا یہ اسی بات کو بل دیتا ہے جو وہ ہمیشہ کہتے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ملیپور آج بھاجپا اور رسس کی راجنیتی کے چلتے جل رہا ہے انہوں نے وہاں پر اس طرح کے حالات کھڑے کیے ملیپور میں جو ہنسہ ہو رہی ہے اس کا ذکر عجائے کمار نے بھی کیا کانگریس کے اور انہوں نے کہا کہ وہاں لوگ پردانمانتی نرندر موڈی کو تلاش رہے ہیں اور اس لیچ گوہاتی میں بارہ وپکشی دل جمع ہوئے اور انہوں نے مخمانتری ہیمنتہ بسوہ شرما اور ملیپور کے ککی اگروادی سموہوں سے جو ان کی ڈیل ہوئی اس سمان کو لے کر ایک سیوگ پردشن بھی کیا وپکش کے لوگوں نے انڈین ایکسپریس نے اس کو پوری ترجیح بھی دی بارہ دل اس میں شامل تھے کانگریس اور اسم جاتیہ پریشت تھا رائزور دل تھا سی پی آئی تھی مارکبہ سی پی آئی مالے ترلبول کانگریس ان سی پی راجد جدیو عام آدمی پارٹی اور جاتیہ دل اسم کے نیتہ جمع ہوئے اور انہوں نے ملیپور میں دونہزار سترہ کے ویدان سبہ چناؤ ہوئے کن سرکار کا سمرتھن مل رہا ہے مہتے ہی کو راجسرکار کا سمرتھن مل رہا ہے کیونکہ مہتے ہی راجسرکار میں سٹرونگ ہیں اور اس وجہ سے پورا مڑی پور جل رہا ہے اس لیٹر کے خلاصے کے بعد ابھی تک سرکار کی اوٹ سے کوئی سمویدرشیل پرتکریہ نہیں آئی ہے خبر یہ ہے کہ مڑی پور میں ابھی بھی شانتی نہیں ہے اور پڑھار منتری امریکہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں آپ سب ہی لوگوں کا کاریکرم دیکھنے کے لیے بہت شکریہ ضرور بتائیے کہ آپ کو کاریکرم کیسا لگا اور اس لیٹر پر آپ کیا سوچتے ہیں اور آپ ہم سے جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں یوٹیوب پر فالو کریں ٹوٹر پر اور لائک کریں فیس بک پر اور زیادہ جانکاری کے لیے آپ کو ٹائپ کرنا ہوگا صرف نیوز نشا